پیداواری لاغت میں بے پناہ اضافے کے بائیس عدویات کی قیمتوں میں اضافہ نا گزیر ہے پی پی ایم میں پاکستانی دواساز کمپنیوں کی نمائندہ تنظیم پاکستان فارما سوٹیکل منفیکچرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ عدویات کی پیداواری لاغت میں بے تہاشا اضافہ ہو چکا ہے اور اگر فوری طور پر دواوں کی قیمتوں میں اڈھاک اضافہ نہ کیا گیا تو پاکستان میں کئی دوائیں بننا بند ہو جائیں گی پیر کے روز جاری ایک بیان میں پی پی ایم اے کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ڈالر کی قدر کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ کے بائیس پاکستان میں تمام عدویات کی پیداواری لاغت میں بے تہاشا اضافہ ہو گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایک جانب پاکستان میں مزدوروں کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوا ہے جبکہ عالمی سطح پر دواوں کے خام مال کی قیمت میں بے تہاشا اضافہ ہوا ہے ان حالات میں دواوں کی قیمتوں میں کمی کا سوچنا بھی بیدل قیاس ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اندھن کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ کے سبب دواوں کی نقل و حرکت کے اخراجات بھی بہت بڑھ گئے ہیں کیونکہ تمام عدویات ائر کنڈیشن گاڑیوں میں شفٹ کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے بھی پیداواری لاغت بہت حد تک بڑھ چکی ہے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پیداواری لاغت میں اضافے کے سبب ادویات موجودہ قیمت پر بنانا اور فروخت کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے اگر فوری طور پر ایڈھاک اضافہ نہیں کیا گیا تو پاکستان میں کئی دوایں بننا بند ہو جائیں گی جس کے سبب انہیں مہنگی قیمت پر دیگر ممالک سے منگوانا پڑے گا انہوں نے انکشاف کیا کہ پاکستان میں دواوں کی پیداواری لاغت میں اضافے کے سبب غیر ملکی کمپنیاں پاکستان میں اپنا آپریشن بند کر رہی ہیں کسی بھی کمپنی کے لیے کسی ملک میں اپنا آپریشن بند کرنا آخری چارہ کار ہوتا ہے